اسلام علیکم دیکھتے ہیں ہم کہ کس طرح سے آپ ٹیکسٹ کو کٹ, کپی اور پیسٹ کریں گے میں فرض کریں اپنا نام لکھتا ہوں یہاں پہ اب میں اس کو کپی کرنا چاہتا ہوں اور پیسٹ کرنا چاہتا ہوں کسی اور جگہ پہ تو میں سیلیکٹ کروں گا سیلیکشن کے لیے آپ ماؤس بھی استعمال کر سکتے ہیں یا کی بورڈ سے شفٹ کا بٹن دبائیں اور یہاں پہ لیفٹ سائیڈ والا ایرو آپ پریس کرتے جائیں دیکھیں میں نے سیلیکشن کر لیے اب کپی کے لیے میرے پاس مختلف طریقے ہیں سب سے پہلے کمانڈ ہے کنٹرول پلس سی یعنی کنٹرول کا بٹن دبا کے سی کا بٹن پریس کریں آپ کا ٹیکسٹ جو وہ کپی ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ اس کو جہاں پہ بھی لے کے جانا چاہتے ہیں فرض کریں میں کرسر کو نیچے لے جاتا ہوں اس جگہ پہ میرا کرسر آ گیا میں یہاں پہ پیسٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں کنٹرول کا بٹن دبا کے رکھوں گا اور وی کا بٹن دباؤں گا تو وہ ٹیکسٹ وہاں پہ پیسٹ ہو جائے گا میں نے کپی اور پیسٹ کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کٹ اور پیسٹ کیسے کرتے ہیں میں دوبارہ وہی ٹیکسٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں شفٹ کے ساتھ میں نے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کیا ہے اب کٹ کرنے کے لیے جو کمانڈ ہے وہ ہے کنٹرول ایکس یعنی کنٹرول کا بٹن دبا کے رکھیں اور ایکس کا بٹن دبائیں وہاں سے میں نے اس ڈیٹا کو دیکھیں کٹ کر لیا وہ وہاں سے وائب ہو گیا اب میں اس کو جہاں پہ بھی جا کے پیسٹ کرنا چاہتا ہوں میں ادھر جا کے کنٹرول کا بٹن دبا کے رکھوں گا اور وی آپ کو پتہ کمانڈ ہے کنٹرول پاس وی پیسٹ کرنے کے لیے کلک کریں دیکھیں جتنی دفعہ آپ کنٹرول وی کرتے جائیں گے وہ ڈیٹا اتنی دفعہ وہاں پہ پیسٹ ہوتا جائے گا تو اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے آپ ٹیکسٹ کو کٹ کوپی اور پیسٹ کر سکتے ہیں میں ہوں ملک نوان امتیاز آوان اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بٹن کلک کر دیں تھانکس پور ووچنگ نومی آوان چینل اللہ حافظ